وہ نالے جو پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال سے صفائی ان کی نہیں ہوئی تھی ان نالوں کی صفائی بھی کی گئی ہے اور ڈی سلٹنگ بھی ہو رہی ہے ونچنگ بھی ہو رہی ہے تو کچھ ایفرٹ ضرور اٹھائے گئے ہیں اب کوشش ہم کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہو جائیں اس میں بہتری آ جائے لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھے گا کہ یہ جتنے بلدیاتی ادارے ہیں وہ فوری طور پر ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ کوئی امکان نہیں ہے سندھ کے عوام طبق کو چھوڑ دیں کہ ریلیف ملے گا اگر میں نے یہ تو نہیں کہا کہ عوام طبق کو چھوڑ دیں میں نے تو نہیں کہا کہ نہیں اسے میں نے دیکھیں میں گزارشی آپ سے یہ کروں گا جو میں کہہ رہا ہوں وہی الفاظ میری زبان سے جانے دیں آپ اس کو غلط انداز سے نہ لیں بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو یہ دھوکہ دیں جھوٹ بولیں ان سے کہ آپ بے فکر اٹھ کے بیٹھ جائیں بھلے جتنی بارش ہو جائے کچھ نہیں ہوگا ایسی بات نہیں ہے دنیا کے ترقی آفتہ جو شہر ہیں ترقی آفتہ جو ممالک ہیں اگر وہاں بھی بارش ایک حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہاں بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے وہاں بھی اب امریکہ میں چلے دیکھیں ہیوسٹن میں ٹیکسس میں کیا ہوا ہے اس کے علاوہ اور کئی میں آپ کو شہر بدا سکتا ہوں بہت شدید بارش ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے ہم ترقی پذیر ممالک میں ہیں ہمارے ساتھ مسائل ان سے زیادہ ہیں مسائل ہمارے پاس ان سے کم ہیں اگر بارش ایک حد تک ہوتی ہے تو شاید ہم آسانی سے اس کو مو دے دیں گے لیکن اگر بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمارے اداروں میں اتنی سکت نہیں ہیں ہمارے سسٹم کے اندر اتنی کیپسٹی نہیں ہے کہ وہ فوری طور پر مسئلوں کو حلکہ سکے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آپ دوستوں سے بھی گزارش کروں گا میڈیا کے دوستوں سے بھی خاص طور پر جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت تو اللہ کے سوا کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو زمین پر پانی کو نہ جمع ہونے تھے وہ پانی جمع ہوگا اس سے تکلیف ہوگی اداروں کی کار کر دے گی اس وقت جانچی جاتی ہے جب بارش بند ہو جائے کتنی جلدی ہم لوگوں کو عام زندگی کی طرف لے کر آتے ہیں کتنی جلدی ہم سرکوں کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہاں سے گاریاں گزر سکیں وہ اثر میں کار کر دے گی کہ وقت ہوتا ہے جانچنے کا لیکن بدقسمتی سے یہ آپ کا میں صرف نہیں کہہ رہا یہ پورے ملک میں شاید پوری دنیا میں ہوتا ہے اگر پانی پھر ایک فٹ بھی سڑک پہ کھڑا ہو جائے بارش ہو بھی رہی ہو تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ کتنا پانی کھڑا ہو گیا اور پانی کوئی نکالنے والا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یہ ریالیسٹک ہونا چاہیے میں نے یہ پھر میں کہہ رہا ہوں